اسلام علیکم شہروٹ ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے مشانِ ہیدر سیریز میں دلیری کی ایک مثال کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی سوانِ حیات پیشِ خدمت ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید یکم جنوری انیس سو ستر کو صوبہ خبر پختون خواہ کے زلہ سوابی کے ایک گاؤں نمہ کلی میں یوسف زی پشتون خاندان میں پیدا ہوئے چار پہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کی والدہ کا انتقال 1978 میں ہوا جب شیر خان کی عمر صرف آٹھ سال تھی ان کی پرورش پھپیوں اور چچیوں نے کی ان کا خاندان مکمل طور پر مذہبی ہے جس کی وجہ سے شیر خان مکمل طور پر اسلامی دعلیمات اور افکار پر عمل کرتے تھے گورنمنٹ کالیج سوابی سے اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ائرمن کے طور پر پاکستان ائرپورس میں شمولیت اختیار کی اور اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد رسالپور کے بنیادی فلائنگ ونگ میں الیکٹریکل فٹر ایرونارٹیکل کے طور پر تائینات ہوئے اس دوران انہوں نے دو بار پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں دوسری دفعہ کامیابی حاصل کی 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شمولیت اختیار کی اور 1994 میں گریجویشن مکمل کی ان کی پہلی تائیناتی 27 سندھ ریجمنٹ کے ساتھ اوکارا میں ہوئی ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک فوجی کی مسکراہت رہتی تھی جس کی وجہ سے شیرہ کے لقب سے مشہور تھے کیپٹن شیر خان اپنے آفیسرز اور ساتھیوں کے درمیان بھی بہت مشہور تھے جنوری 1998 میں انہوں نے خود کو لائن اوپ کنٹرول پر تائیناتی کے لیے پیش کیا جہاں وہ 27 سندھ ریجمنٹ کی طرف سے نوردرن لائٹ انفینٹری میں تائینات ہوئے نوردرن لائٹ انفینٹری کی بارمی بٹالین میں بطور 2nd لیفٹیننٹ کمیشن تائینات ہوئے اور پھر بھارت کے ساتھ تنازہ کے دوران کارگل سیکٹر میں تائینات کیا گیا کارگل کی جنگ شروع ہونے کے دوران 15 جون کو امریکی صدر بل کلنٹن کا وزیراعظم نواز شریف کو فون آیا اور کہا گیا کہ فوراں کارگل سے فوجیں واپس بلوا لو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا 29 جون کو بھارتی فوج نے دو اہم چوکیاں دوبارہ حاصل کر لیں دو جولائی کو بھارتی فوج نے کارگل پر تین حملے کیے چار جولائی کو بھارتی فوج نے گیارہ گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ٹائگر ہل کا علاقہ واپس لے لیا پانچ جولائی کو بھارت نے دارس کا علاقہ واپس لے لیا 29 جون کو وزیراعظم پاکستان نے کارگل سے فوجوں کو واپس بلوانے کا اعلان کر دیا پاک فوج نے چھے میں سے چار جگہوں کو خالی کر دیا جنگ بندی کے آرڈر کے باوجود ٹائگر ہل کی کمانڈ کیپٹن شیر خان کر رہے تھے جن کے پاس کل تیس جمان تھے جنہوں نے ٹائگر ہل پر پانچ پوسٹ بنائے تھے بھارت نے ٹائگر ہل کو واپس لینے کے لیے برگیڈیر ایم پی ایس باجوا کو ٹاسک دیا جس نے ٹائگر ہل پر آٹھ ناکام حملے کیے باجوا کے مطابق ان آٹھ حملوں میں اس کے ساٹھ جوان ہلاک ہوئے تھے برگیڈیر باجوا نے ٹائگر ہل پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھی آخری حملے کے طور پر برگیڈیر باجوا نے دو برگیڈز کو بھیجا اس حملے میں شیر خان زخمی ہوئے لیکن بھارت کے بقول وہ پھر بھی لڑ رہے تھے اور آخر کار ٹائگر ہل کی جنگ کے دوران پانچ جولائی انیس سو ننانوے کو جامع شہادت نوش کیا اس حملے میں پاک فوج کے پاکی ستائیس جوان بھی شہید ہوئے بھارت نے پاکستان کے شہید جوانوں کو وہیں دفنا دیا جبکہ برگیڈیر باجوا نے کیپٹن شیر خان شہید کی باڈی کو ٹائگر ہل سے نیچے اتارتے ہوئے دہلی بھیج دیا باڈی کو دہلی بھیجتے ہوئے برگیڈیر باجوا نے اپنے جنرل آفیسر کو شیر خان شہید کی بہادری سے آگاہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا خط ساتھ بھیج دیا جس میں ان کی بہادری کے اعتراف کے ساتھ شیر خان کے لیے حکومت پاکستان سے عالی عزاز کی فرمائش کی تھی بھارت نے سولہ جولائی کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر کرنل شیر خان شہید کی باڈی عزت کے ساتھ پاکستان کے حوالے کی پاکستان نے شیر خان شہید کی غیر معمولی بہادری اور قربانی کے لیے ان کو نشانے حیدر سے نوازا کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنی غیر معمولی بہادری اور قربانی کے ذریعے پاکستان کی عسکری تاریخ میں اپنا نام لکھوایا ان کی عزاز میں مختلف یادگاریں تعمیر کی گئیں سوابی میں ان کے نام سے منصوب ایک سکول اور علاقہ ہے ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال یادگاری تقریبات منقب کی جاتی ہیں